نیا بھارت بنایا جا رہا ہے ہمیں ہم سے ڈرائیا جا رہا ہے یہ ہندو ہے یہ مسلم سے قسائی یہ کیوں پھر سے بتایا جا رہا ہے جی ہاں آج یہ پھر پھر بار بار بتایا جا رہا ہے دورایا جا رہا ہے کیوں کیونکہ شاید اسی سے ان کی راجنیتی صدتی ہے ووٹ ملتے ہیں کرسی ملتی ہے اور اب کرسی کی جنگ ہے کرناٹک میں تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ہندو مسلم اور سامپردیکتہ کی بات یا سچ کہیں کی بات نہیں بلکہ آگ کرناٹک میں بھڑکائی جا رہی ہے تو اس چناؤ چکر میں بات کرناٹک کی اور کرناٹک میں ہندو کی راجنیتی کی میں ہوں مکل سرل تو شروع کرتے ہیں چناؤ چکر دوستو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی کرناٹک میں بھڑکا چاہر کی حال یہ ہے کہ وہاں اب سی ایم کو بھی چالیس پرسنٹ سی ایم کہا جان لگا ہے یعنی آروپ اور شکایت ہے کہ کرناٹک میں کوئی بھی کام چالیس فیزدی کمیشن دیئے بینا ہو نہیں سکتا خیر آج ہم فوکس کریں گے کرناٹک کی دوسری سمسیا یعنی ہندوتو یا کہیں سامپردیکتہ کی راجنیتی کی کیونکہ ایسی کی آڑ میں ریپورڈ کار چھپا کر جنتہ کو گمراہ کیا جا سکتا ہے دھروپکرن کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسی مارچ کے انت میں کرناٹک کے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہونے کی سمبھاونہ ہے جی ہاں مائی تک مہاں ویدھان سبا کا کاریکال ہے چناؤ آیوگ راجع کا دورہ کر چکا ہے لیکن ہاں اتنا تیہ مانی ہے کہ پردھان منطری کی رہلیوں کے بعد ہی چناؤ کی تاریخوں کی گھوشنا ہوگی کیوں چاہی وید کرناٹک کے لیے کچھ خاص پیکج کا اعلان کر سکیں کچھ ادھگھاٹن کچھ شلانیاز کر سکیں پردھان منطری نارین رمودی پچیس مارچ کو کرناٹک کے دورے پر جا رہا ہے دو مہینے کے بھی تر دو مہینے کے بھی تر ان کا یہ ساتھوہ دورہ ہے ابھی پچھلے دنوں بھی مہینے کرناٹک میں تھے جہاں انہوں نے روڈ شو اور ریلی کی تھی پی ایم کے دورے سے پہلے 23 اور 24 مارچ کو دیش کے گرہ منطری عمد شاہ کرناٹک کے دورے پر رہیں گے اور ریلیوں کو سمبھتت کریں گے اس سے پہلے بھاجپا کے راشتے ادھاکش جے پی نڈڈا شکروار اور شنیوار کو کرناٹک کے دورے پر رہے ان سب کے ساتھ اصم کے مکھ منطری ہمنت بیسوا سرما کو چناؤ پرچار میں اتار دیا گیا ہے جن کے بیان اکباروں کی ہیڈ لائن بن رہے ہیں ہیڈ لائن ہیڈ لائن کیا ہے ہیڈ لائن ہے کانگریس آج کی نئی مغل مغلوں نے دیش کو کمزور کیا اصم میں ہم نے چھ سو مدرسوں کو بند کیا بانگلہ دیشی گھس پیٹی نہیں آنے دیں گے بابر شاہ جان اورنگجیب شیواجی آدھی 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 کل ملا کر ان بیانوں سے کیا نکلتا ہے کہ قریب پانچ سال کرنا ٹک میں شاشن کر رہی بیجے پی اپنا ریپورڈ کارڈ پیش نہیں کرنا چاہتی اور پورا چناؤ ہندو مسلم کے آدھار پر کرنا چاہتی ہے لڑنا چاہتی ہے جبکہ ستر اوڑ دل کو بتانا چاہیے کہ اس نے اپنے شاشن کال میں آم جنتہ کے ہٹ میں کیا کیا اور کیا کیا کرنا باقی ہے لیکن اس کی جگہ ہندو مسلم ہندو مسلم رام مندل کل ملا کر بھاچپا نے کرناٹک میں اپنا وہی پورانا کھیل پوری طاقت سے شروع کر دیا ہے اس لئے آج ہم فوکس کریں گے سامپردیکٹہ کی راجنیتی یا کہیں کہ نفرت کی آگ پر جو پورے راجہ میں بہت سنیوجد ڈھنگ سے تیجی سے فیلائی جا رہی ہے اس سب کی جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے جوڑ رہے ہیں کرناٹک کی راجدھانی بینگلورو سے ہمارے سموہ داتا نکھل کریپا نکھل جی ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ سے بات کی کرناٹک میں بھرشتہ چار کی لیکن آج ہم فوکس کریں گے سامپردیکٹہ کی راجنیتی کی ہندوطوہ کی نفرت کی باتوں چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ستہ روڑ دل یعنی بی جے پی وہاں اپنا ریپورڈ کارٹ پیش کرنے کی بجائے چاہے اس کے اسطحانے اسطر کی نیتا ہیں چاہے راشتے اسطر کی نیتا ہیں ہندو مسلم مدرسا بنگلہ دیشی بابر اور انگجیب یہ سب کر رہے ہیں آپ کس طرح کا محول دیکھ رہے ہیں اور ہندوطوہ کو لے کر یا سامپردیکٹہ کو لے کر یا نفرت کی راجنیتی کو لے کر راجے میں ایک ایسا محول ہے تو کرناٹک کے پچھلے دو سال میں کئی سارے سامپردائی گھٹنائے ہوئے ہیں اور بی جے پی ان پر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے بڑا مددہ تھا ہجاب والا مسئلہ میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے فالو کیا ہوگا اور جانکار ہوں گے اس کے علاوہ ان کے ایک دوسرا سٹریٹیجی ہے فیبریکیشن آف ہسٹری تو دکشن کرناٹک میں ایک ریجن ہے جس کو اولڈ محسورو ریجن بولتے ہیں اور یہاں آٹھ ڈسٹرکٹس ہیں تو اس ان آٹھ ڈسٹرکٹ میں پچپن سیٹے ہیں جس میں پچھلے لیکشن میں چناؤں میں بی جے پی کو نو سیٹے ملی تو اس بار وہ اس ریجن میں فوکس کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے دو فکشنل کیریکٹرز کو پروموٹ کیا ہے جن کا نام ہے اوری گوڑا اور ننجے گوڑا ڈی جے پی اور سنگ والے لوگوں کو یہ وشواس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ ٹپو سلطان کو جنگ میں مارا تھا لیکن یہ ایک فیبریکیٹڈ ہسٹری ہے ٹپو سلطان کو بریٹش فورسز نے ہرائے تھا تو کیونکہ اوڑ میسورو ریجن گوڑا کمیونٹی کا سٹرونگ ہولڈ ہے ان کو ان کا سنٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان دونوں کیریکٹرز کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ دونوں کیریکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں ایک فوکٹیل سے آتے ہیں لیکن اس کو ہسٹوریکل فگرز بنا دیا ہے تو ایسے ایک ان کا ایک سٹریٹیجی رہا ہے ایک طرح سے ادھرائز کرنے میں تو اس کے علاوہ میں شاید دو تین اور نائے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ایک دوسرا دوسرا والا ہے ایک میسورو کے بس شیلٹر تو یہ تو پچھلے نومبر میں ہی ہوا تھا بیسکلی ایک نیا نیخل جی آپ نے جیسے بات کی ٹیپو سلطان والی تو کرنا ٹک میں ٹیپو سلطان کو لے کر کس طرح کا سینٹیمنٹ رہتا ہے کیونکہ وہ ایک وہاں کے شاشک رہے اور ایک سفل شاشک رہے انگریجو سے بھی نوم لڑائی لڑی تو ٹیپو کو اس طرح سے پینٹ کر کے یا ٹیپو کے برقس کچھ اور نیریشن کھڑا کر کے کیا بی جی پی کو واقعی میں فائدہ ہوگا یا ہوتا ہے تو یہ کنٹیسٹڈ ہسٹریز ہے تو یہ سب رومہ مانگرنگ ہے ایک ریجن ہے جس کا نام ہے کڑگو جو ایک ہل سٹیشن ہے تو اس پر ہسٹوریکل ریکارڈز لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے یہاں پہ لوگوں کا مسکر کیا تھا اس ریجن میں اور جو لوکلز تھے ان کو کنورٹ کیا تھا تو اس ریجن میں بہت آپ کہہ سکتے ہیں ایک اینٹی ٹیپو سینٹیمنٹ ہے تو اس کو جو مینسٹریم کیا جا رہا ہے جو ایسے جو انٹی ٹیپو سینٹیمنٹ ہے صرف دو تین پاکٹس میں ہے بڑا چڑھا کر ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے بھی ہے جہاں جیسے سینٹیمنٹ ہو سے ویسے ہی جیسے اتر بھارت میں بیف کے لیے وہ ہتھیا تک ہو رہی ہیں اور میگھالے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیف کھاتے ہیں تو جیسے جہاں سوٹ کرتا ہے اس طرح کا کہانی لے کر آتے ہیں جی تو ٹیپو سے آگے آپ کچھ اور بھی ایسے انسیڈنٹ ایسی گھٹنائیں بتا رہے تھے جو لگتار سامپردائکتہ یا نفرت کو بڑھا رہی ہے جی جی تو میسورو میں ایک ریسنٹلی بس شیلٹر کنسرکٹ کیا گیا تھا اور اس کا ایک یونیک ڈیزائن فیچر تھا کہ اس کے چھت پہ تین گمبز بنایا گیا تھا تو بی جی پی کا ایک ایم پی پرطاب سمحہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ بس شیلٹر نہیں ہے یہ مسجد ہے اور انہوں نے بولا کہ میں خود جی سی بھی لے کے آؤں گا اور اس کو ڈیمولیش کراؤں گا تو فائنلی اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے میسورو سٹی کورپریشن نے دو گمبز ہٹایا تھا اور صرف ایک باقی ہے تو ایسے ریڈیکیولیس چیزیں یہ ہائیلائٹ کرتے ہیں اور ایک محول create کیا جاتا ہے کہ ایک اسلام ایک انٹی مسلم سینٹیمنٹ وہ بیلڈ کرتے ہیں سلولی جیسے وہ ہجاب والا ماملہ تھا وہ کافی انسیڈنس لے کے آتے ہیں اور یہ ریجن کو آن دو بوائل رکھتے ہیں اور وہ وارٹس اپ انیورس سٹی کے جریعے پورے دیش میں بھی وہ لگاتار ایک محول بنا رہتا ہے تو نکھل جیسے آپ نے ابھی ٹیپو کی بات بتائی ایسے ایک بس شیلٹر جسے مسجد بتا دیا گیا اور کچھ ایسی گھٹنائیں جس کے جریعے ہجاب تو ہے جو آپ نے پہلے بھی کہا اس کے علاوہ اور کیا کیا نئے نئے گھٹنائیں یا نئی نئی باتیں لے کر آیا جا رہا ہے جنتا کے سامنے تاکی دھرپی کرن اور مضبوط ہو تو ھوبلی میں ایک ایدگا میدان ہے جو تھوڑا کانٹروورشل ہو گیا ہے کافی سمیے سی کانٹروورشل ہے جی 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 یہ ایشو 1992 سے شروع ہوتا ہے جب بی جے پی کا ایک سٹرانگ ہول نہیں تھا کرناطک میں اور فٹ ہول نہیں تھا کرناطک میں تو اس ٹائم پہ یہ لوگ دیمان کر رہے تھے کہ اس ایدگا میدان میں تیرانگ ہویسٹ کرنا چاہیے ریپابلک ڈے اور انڈپینڈنس ڈے پر لیکن یہ جمین ایک اسلام اگرانیزیشن کے ہاتھ میں تھا جس کا نام تھا انجمن اسلام تو انہوں نے منع کیا اور جو رولنگ پارٹی تھی کانگریس انہوں میں بھی پرمیشن ڈینائی کیا تو لگاتار دو تین سال انہوں نے یہ ایشو کھڑا کیا اور فائنلی 1994 میں یہاں پہ پولیس فائرنگ ہوئی جس میں چار لوگ مارے گئے تھے اور بہت سارے لوگ گھائل ہوئے تھے تو اس کے بعد جو چناؤ آتا ہے دیسیمبر 1994 میں بیجے پی کا ٹیلی بڑھتا ہے چار سے چالیس دق کسی ایشو کے ادھار پہ اور اس ریجن میں جو ہبلی داروار جو ٹوین سٹیز ہے اس ریجن کو بیجے پی نے کلین سویپ کیا تھا اس چناؤ میں تو ابھی جو سنگ والے ہیں یہ ڈیمان کر رہے ہیں کہ اس نے ایک میدان دکھائی دے رہا ہے جس میں جھنڈا بھی چطورتی بھی کرنی ہے راجے میں اور کہیں اور کوئی بڑے میدان بڑے اسٹیڈیم نہیں ہے جہاں پر اس طرح کیے جا سکیں جہاں بیواد ہے اس بیواد کو اور بڑھانا ہے خیر یہ ایک راجنیتی ہے اس سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے نلیت کمار کاتل تو یہ ایک انٹرنل میٹنگ میں ان کے کاریا کرتاؤں کو ایک سپیچ دے رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹے ایشوز کے بارے میں بات مت کر اگر لوگوں کو اپنے بچوں کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں تو بی جے پی کو پاور میں آنا چاہیے اگر لف جی ہاتھ سے بچنا چاہتے ہو تو بی جے پی واپس آنا چاہیے تو ایسے مددے کھڑے کرو اور یہ میسیج جانا چاہیے لوگوں کو ایسے پرچار کر رہے تھے اور یہ وائرل گوا ہاں ایک ڈر کی راجنیتی جو ہے ڈر کی راجنیتی کہ یہ اگر ہم نہیں آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا جبکہ کرناڈک کے شاشن میں بھی وہی ہیں دیش کے کئی حصوں میں اس کے باوجود ایٹ سال نو سال موڈی جی ستہ کو بھی اس کے باوجود یہی کہانی یہی کرناڈک میں کس طرح سام پردائق تک آگ پھیلائی جا رہی ہے کیسے کیسے بیان آ رہے ہیں کیسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کرناڈک میں کافی کچھ حل چل ہے کانگریس بھی اپنے پرتیاشیوں کے چین کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی ہے کانگریس میں گڑباجی دکھائی دے رہی ہے پور مکھ منطری صدر رمیہ اور ڈی کشف کمار کے دو کیمپ ہیں تو بھاشپا میں بھی یہ دیورپا اور بومی کے دو خیم دکھائی دے رہے ہیں کافی صرف فٹبول ہے حالانکہ دونوں ہی کرناڈک کے سب سے پر بھاوی لنگ مل کر ہی کرناٹک میں سرکار بنائی تھی جسے گرا کر بی جے پی ستہ میں آئی اس سب راجنیدی کے علاوہ راجی کے اس تھانے مددی اور سمجھ سیائے ہیں جن پر اس شور میں بہت کم ہی بات چیت ہو پا رہی ہے آگے کے اپیسوڈ میں ہم راجنیدی دلو کی گھڑباجی جاتی سمکران کے ساتھ راجنیدی مددو پر پرمکتہ سے بات کریں گے فلال اجازت دیجئے بنے رہیے نیس کلک کے ساتھ ہمیں فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے دھنیواد نمشکار